اگر ابھی ہم کناروں سے چیک کریں تو پانی کے جو بہوا ہے وہ پانی کی رفتار ہے وہ سلو ہے کیونکہ پانی ہمیشہ جو کناروں والی سائیڈ پر آتا ہے تو ہمیشہ آہستہ ہو جاتا ہے لیکن اگر تھوڑا سا ہم آگے درمیان میں چلے جائیں کہ درمیان میں آپ چیک کریں یہاں پر یہاں پر آپ پانی کا فلو چیک کریں یہ جو آپ اگر لکڑیاں وگر آپ کو تیرتیو نظر آ رہے ہیں یہاں سپیڈ ان کی چیک کریں یہ کیسے پانی کے جو لکڑیاں درکھ جھاڑیاں وگر آپ جو پانی ان کو اکھاڑ رہا ہے اکھاڑ کر آپ اندر بہا کر لے جا رہے ہیں یہ سپیڈ جو پانی کی رفتار ہے یہ انتہائی تیز ہے اس رفتار میں کوئی جانوار وگرہ ہے یا کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی یہ پانی کے جو رفتار ہے یہ آہستہ استب بڑھ رہی ہے ابھی ہم تھوڑی در پہلے جب آئے تھے تب اس کی رفتار سلو تھی لیکن ابھی ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر اندر یہ اتنی زیادہ پانی کی رفتار بڑھ گئی ہے اور جو پانی ہے یہ اس کا جو اپنا لیول ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے ابھی یہ ریسینٹلی اناؤنس ہوا ہے کہ ایک لاکھ کیوسک کا جو ریلہ ہے وہ اور آ رہا ہے اگر وہ ایک لاکھ کیوسک کا ریلہ اور آتا ہے تو یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جہاں پر آپ کو خالی جگ کا نظر آ رہی ہے یہ کنارے کے ساتھ تو ممکنہ طور پر پانی یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے فصلیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے یہ بسیکلی ذرخیز علاقہ ہے یہ دیکھیں یہ گنے کی فصل لگی ہوئی ہے اور یہ فصل بھی ممکنہ طور پر ایک آتھ دن میں جو پانی کے اندر آ سکتی ہے اگر یہ تھوڑا سام اور نظر دنائی وہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ جگہ یہ سامنے آپ کو یہاں پر جو ساری فصلے ہیں لوگوں کی وہ دریاء کے اندر آ چکی ہیں لوگوں کی ذرخیز زمین دریاء کے اندر آ چکی ہیں لوگوں کی جو قیمتی فصلے ہیں کماد وغیرہ کی تھا یا چارہ وغیرہ یا اس کے علاوہ دوسری جو فصلے ہیں وہ ساری دریاء کے اندر آ چکی ہیں اور لوگوں کی فصلے زانب ہو چکی ہیں لوگوں کی یہاں پر رہشے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بسیکلی آپ کو دیکھنا دریاء کا کنارہ ہے اس لئے دریاء کے اندر لوگ ریائش نہیں کرتے کنارے کے دوسری سائٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں دریاء کے دوسری سائٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ دریاء کے اوپر جو بند بنایا گیا ہے یہ تقریباً تیس چالیس میٹر چوڑا ہے اور یہ پتھروں سے بند بنایا گیا ہے کیونکہ جب دریاء میں پانی کا بہت تیز ہوتا ہے اور شدید سلاب ہوتا ہے تب یہ پانی اس بند تک پہنچ جاتا ہے ابھی یہ آپ چیک کریں ابھی پانی زرہ دور ہے یہ یہاں تک پانی ہے پانی کا بہت ابھی بہت زیادہ تیز ہے اس نے جو لوگوں کی زمینیں ہیں اور فصلے وغیرہ یہ اس نے اپنے اندر لینا شروع کر دی ہوئی ہیں یہ کماد کی فصل تقریباً اس کے اندر آ چکی ہے اگر ادھر بھی لوگوں نے اپنا جو کماد لگا رہا ہوگا گناہ لگا رہا ہوگا اس کی جو ہے کافی زیادہ زمینیں جو کافی زیادہ کھیت ہیں وہ اس کے اندر آ چکے ہیں یہ ابھی کناروں والے تھوڑا سر کھیت سائٹوں پر رہتے ہیں تو ممکنہ طور پر یہ ابھی دو چار دن میں اگر بارشے وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں پانی کا جو باؤ اور پانی کا لیول آپ زیادہ چلا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں یہ لوگوں کی خالی زمینیں کتنی اچھی زمینیں ہیں لیکن یہ دریا کے اندر آ رہے ہیں ساری یہ اگر آپ اس سائٹ پر چیک کر رہے ہیں اس سائٹ پر بھی کافی زرخی زمینیں ہیں لیکن یہ ساری زمینیں فیلہ محفوظ ہیں کیونکہ یہ بند کے دوسری سائٹ پر ہے اب یہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ اس سائٹ پر کراس نہیں کرتا کیونکہ بیچ میں ایک بہت بڑا سا بند آ گیا ہے لیکن اگر آپ اس بند سے ذرا آگے چلے جائیں تو پھر جو اس سائٹ پر لوگ ہیں ان کو بھی کافی زیادہ خطرہ ہے